ہٹا رہے ہو بھی پردے گرہا آج تو دھوپ نکل آئی ہے آپ جلدی ہٹاؤ سارے پردے گرہا نا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو دوستو آج بہت ہی دنوں بعد ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے عرب اورنا بہت زیادہ اداست ہے کیونکہ فات بھائی ابھی بھی اندی بھائی کے سیٹ اپ پہ ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ آج دھوپ نکل آئی ہے اور عرم نے سارے پردے گرہ اٹھا دی ہیں عرم آپ دکھائیں پھر جو میں نے کام کی ہے دوستو آج ایک بہت ہی چیز کام ہوئے ہمارے ریبٹ آن میں میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں فات بھائی تو نہیں تو میں نے سوچا جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ تو کرلوں نا ون ٹو ٹری یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ دوستو ہمارا ریبٹ آن اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ریبٹ ٹاؤن بھی لگ دی ہے اپنا کہ سب کو پتا چلے بھائی یہ ہمارا ریبٹ آن ہے اور یہ اس طرف ہے یہ دیکھیں دوستو یہ باہر کی لک ہے ماشاء اللہ سے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے اندر کی لک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمارا ریبٹ آن آپ کو اب بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہوگا پہلے بھی بھائیوں کو بہت اچھا لگتا تھا لیکن اب پیٹ کرنے یہ بات بھائیوں کو مزید اچھا لگے گا بھائی میں نے بہت محنت کیا تین دن لگا رہا ہوں میں بھائی میں نے دیکھا تھا جب میں آپ تک ہاں پر تم لگے رہے ہوتے تھے ہاں نا بھائیوں کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر ہٹ گیا بنواؤ اور ہمارے ریبٹ کو اس کے اندر ڈالو تاکہ رونک بڑے اس خونسورتی کا فائدہ آگیا جب اس کے اندر ہماری چیز ہی نہ ہو کیسے بھی عرم چلو چلو عرم ریبٹ کے تو یار ہٹاؤو نہ پردے گیرا کوکو کا پردہ ہٹاؤ ریبٹ کے ہٹاؤ باقی سب ہٹ گئے ہیں دوستو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے ریبٹ تو ہم ان کو یہاں سے پردہ ہٹ آتی ہیں سارے ریبٹ ہمارے آجات عرم کھول دو ریبٹ کو آجو بھائی آجو 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 میرے بچو آجو شابش دوستو ہمارے ریبٹ کھول پہ ساتھ ہی ایلو ویرا پہ حملہ کرنے گئے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے بھول گیا ہے کہ انہوں نے پہلی ایلو ویرا سارا چٹ کر لیا ہے کھا لیا ہے انہوں نے ختم کر دیا ایلو ویرا کا ناموں نشان ہی ختم کر دیا ہے یہ دیکھیں اب وہ جو پتے ہو گئے رہے ہیں ان کی کل کی ڈائٹ دی بھی تھی وہ ہی کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے آرم یار کیا کر رہے ہو جلدی ہٹاؤ یار پردے کے رہا کوکو کا پردہ کون اٹھائے گا چلو چلو ہٹاؤ جلدی سے دوستو یہ دیکھیں ہماری منی بف جو ہے وہ پتری کہاں سے بھائر آگئی ہے چلو بھائی آجو بھائی آجو 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 دوستو دیکھا آپ نے منی بف کس طرح ہماری اٹھتی بھی جاری اور ماشالہ یہ بڑی ہو گئی ہے لیکن دوستو یہ نہیں شد رہیں گے یہ اتنا شور مچاتے ہیں آجو جی اب ایک کو چھوٹ کر بھائی رہا ہوں دوسرے ہمارے مسٹر ٹرکی بولنے لگے کیا ہے مسٹر ٹرکی تمہیں کیا ہو گیا کون ہے کیا ہو گا ہے تو کھولو نا مجھے کیا بتا رہے ہو جلدی کرو دیکھو نا زندہ ہے کیا ہو گیا نہیں یہ دیکھو دوستو سب اس کا ٹرنٹ ہو گیا دوستو میں آج آئے ہوں اتنے مزے سے کہ دھوپ نکلی ہے آج سیٹ اپ سارا دکھاؤں اپنا جو میرے ریبیٹ ٹاؤن کو پینٹ کیا وہ دکھاؤں اور اب آپ کے ساتھ ایک بیڈ نیوز بھی مل گئی ہے دوستو ہمارا کوکو ہمارے بیچ میں نہیں رہا دوستو فات بھائی اور میں اس کی وجہ سے اتنا پریشان تھے اتنا پریشان تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم اس کو ڈاکٹر پہ بھی لے کے گئے تھے دوستو فات بھائی نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا تھا میں اس کو ڈیلی فش چکن بیف اس کی چھوٹی بوٹیاں کر کے ڈالتا تھا ہمارے سامنے ہم دو دو گھنٹے اس کے بعد بیٹھے رہتے تھے یہ نہیں کھاتا تھا ہم نے اس کو پانی میں بھی کھانا ڈالا ہے ہم نے اس کو پتھروں کے اوپر رکھے بھی کھانا ڈالا ہے ہم نے اس کو کیج میں بھی رکھے کھانا ڈالا ہے کہ کہیں تو کھائے ڈائیٹ جو ہے اس کے موہ میں بھی زبردستی دیتا تھا کہ یہ کھا لے لیکن یہ آدھا آدھا گھنٹہ ڈائیٹ اپنے موہ میں لے کے بیٹھے رہتا تھا اور یہ کھانا نہیں کھاتا تھا ڈاکٹر کو پاس گئے ڈاکٹر نے کہا کھا لے گا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے نہ کھاتا ہو لیکن بعد بھی کھا لیتا ہو لیکن یہ اب اس دنیا سے چلا گیا اور ہم ہمارے بیچ میں تھا خیر تم ادا سنا ہو جو یار کیا ہو گیا ارے تو یار کچھ نہیں ہوتا زندگی موت تو اللہ پاکے ہانت میں ہے دوستو زندگی موت تو اللہ پاکے ہانت میں اب ہمارے یہ چیز ہانت میں نہیں ہے ہمارے ہانت میں جو ہے کہ ہم ان کی کیر کرتے ہیں ان کو ڈائیٹ اچھے سے دیتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے تھے یہ نہیں کھا رہا تھا تو اب وہ اس کی مرضی تھی ہم ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے گئے ہیں ڈاکٹر کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے اور پتنی اب یہ بھوک سے مر ہے کس وجہ سے مر ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اچھا بودا سنو چلتے ہیں کہاں جانے پتا ہے نا اس کو دفنانے چلنے تاکہ اس کو اور اب تکلیف نہ ہو تو دوستو چلتے ہیں ہمارے کوکو کو ہمارے بی بی کرو کو ڈائیل کو دفنانے اور پھر آپ کو آگے کے بتاتے ہیں اے ایش ایش کو ادھری رہنے دینا بھائر نہ آنے دینا یہ دھوپ لگوائے نہیں تو یہ ہمیں تنگ کرے گا دفنانے نہیں دے گا کسی اٹھا ہونا چلو چلو جانے دو بھائر دوستو یہ وہی پلات ہے جہاں پر ہم نے اپنے لیلا اور مجنو کو دفنانے تھا دوستو میں بھی پلات میں جاتا ہوں اور اس پلات میں آتے ساتھ مجھے تو اپنے لیلا اور مجنو کی بھی بہت زیادہ یاد آنے لگ گئی ہے چلو جانے ہم اس کو ادھری یہاں پر ادھر کہیں بس دفنا دیتے ہیں یہاں پر لیلا مجنو تھے ہمارے اور یہاں پر ہم کو 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 کر دیتے ہیں آجو دوستو یار مجھے تو کو کو بہت زیادہ یاد آیا کرے گا کیونکہ جب بھی میں صبح پردہ اٹھاتا تھا تو وہ ایک دم مو کھولتا تھا کاٹنے کے لیے لیکن اس کا وہی چیرہ مجھے بار بار یاد آ رہے وہ بہت زیادہ پیارا لگتا تھا مجھے بس یار مجھے تو رونا آ رہے پتہ نہیں کس طرح ہو گیا کھاتا وغیرہ بھی تو کچھ بھی نہیں تھا نا یار پتہ نہیں مجھے بہت زیادہ دے گی بائی بائی کو کو یار آرام سے تم سونا میں نے کوکو کو دفنا دیا اور مٹی گرہ ڈال دیا ہر چیز کر دیا چلو اور ہم ٹھیک ہے نا پھر بس اب چلتے ہیں دوستو بہت زیادہ ہی دکھ ہو رہا ہے اور اب تم کیوں رونے لگ گیا تم مجھے سمجھا رہے تھے کہ رونا وانا نہیں ہے دوستو جو چیز جتنی خطر ناک ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنا ہی آپ کا وقت گزرتا ہے اور اس کے ہم نے بڑے لادھ رہے ہیں یہ کھانا نہیں کھاتا تھا دو دو گھنٹے اس کے موہ میں کھانا ڈال رہے ہوتے تھے بیٹھتے تھے تو اس سے بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہو گئی تھی مجھے خاص طور پر کیونکہ زیادہ تر میں اس کو پر ہاتھ میں لیا پھرتا تھا اور پانی میں نحلا رہا ہوں اس کو کھانا کوشش کرتا تھا کھلانے کی فاد بھائی اپنے ہاتھوں سے ڈالنے کی کوشش کرتا تھا لیکن یہ نہیں کھاتا تھا ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے سامنے نہیں کھاتا بعد میں کھا لیتا ہوگا اب تم کیا کر رہے ہو ہاں بلکہ صحیح ہے جھاڑی گیرہ لے ہو دوستو ہم نے اس کے آگے جھاڑی گیرہ اوپر ڈال دیتے تھے تاکہ کتا یا بلی کوئی بھی آ کے اس کو تنگ نہ کرے بس اوپر رکھ دو یہاں پہ بس ٹھیک ہے چلو یہ بھی رکھ دو شابش چلو بس چلیں چلو 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 دوستو اب واپسی مینی زوم میں ہم اپنے آ گئے ہیں کوکو کو دفنا کے اور احرم بھی یہاں بہت زیادہ سیڈ ہوا ہے اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا بس آپ فاد بھائی کو بھی بتانے ہیں دوستو ابھی تک ہم نے فاد بھائی کو نہیں بتایا فون کرتے ہیں وہ ہمیں ڈانٹ رہیں گے انہیں لگے گا کہ ہم نے کچھ کر دی ہے لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں اب ان کے سامنے ہی تھا بلکہ کچھ بھی نہیں کیا انہیں بھی پتا تھا کھانا گیرا نہیں کھا رہا ہی ہے ہمارے سامنے تو بس احرم اب سب چیزوں کو کھولو دھوب نکل گئی ہے ان کو ڈائٹ اگرہ ڈال دو ہر چیز کر دو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمارا ریبی ٹاؤن اب آپ کو بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہوگا اور اگر آپ کو پیارا لگ رہا تو آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا ریبی ٹاؤن اب کیسا لگ رہا ہے میں نے بہت ہی دل سے اس کو پینٹ کیا اور مجھے تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اب بس آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو سب بھائیوں کو ہمارا ریبی ٹاؤن کیسا لگ رہا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل فات کے پرندے کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں کل اللہ حافظ